اسلام علیکم ویلکم ٹو می رویل کچن ویدائشہ یوٹیوب چینل فرنٹ کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار مٹر پلاو کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے بچے اور بڑے سبھی اس چابروں کو تو پسند کرتے ہیں وہ بریانی ہو یا چاہے مٹر پلاو ہوں تو چلیئے دیکھتے ہیں ہمیں مٹر پلاو بنانے کے لئے کیا کیا اشیاء چاہیے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبکرائب کریں ساتھ لگے بیل آل نوٹیفکیشن کو پریس کریں تاکہ اس سے آنے والے میری ہر نئی ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرک میچ لیں گے وان ٹی سپون حلدی لیں گے ہافٹی سپون نمک لیں گے وان ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں پیاز لیں گے وان کپ دو عدد میڈیم لے لئے تھے میں نے اسے بھی لمبائی میں جیسا آپ چاہیں کار سکتے ہیں زیرہ لیا ہے وان ٹی سپون بھر کے دو وادیاں پھول لیے ہیں ایک عدد تیز پتہ لیا ہے ٹوماتر لیا ہے ایک عدد مٹر لیا ہے وان کپ وان کپ لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے میں نے وان ٹی سپون سبز میچ لیا ہے دو عدد املی لیے میں نے حسبی ضرورت وان ٹی سپون کے برابری یہ بنتی ہے اگر آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں آئل یہ ہے ہاف کپ اس سے چاول بہت اچھے بنتے ہیں چاول لیا ہے ہمانے ہاف کے جی چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیے ایک عدد کڑائی اس میں ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے اب ہم پیاز کو لائٹ گولڈن کریں گے یعنی کہ جس سے ہماری چاول کا کلر اچھا آئے اور بیسے بھی زیادہ بلیک نہ ہو جائے بس اتنا سا ہی اب گولڈن کریں گے اب ہم اس میں باقی سپائسز ایڈ کریں گے سوٹ میچ لیے تھی میں نے وان ٹی سپون بھو اس میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے حلدی ایڈ کر دیں گے اس میں نمک ایڈ کریں گے وان ٹی سپون کے برابر نمک آب اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں اور جس سے ہمارے چاول بہت ہی اچھے اور مزیدار سے بنیں گے مٹر پڑا ہمارا ریڈی ہو جائے گا اچھے سے اب ٹوماتر اس میں ایڈ کریں گے ہم وان کا یہ بہت ہی اگر آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے کلر اچھا جاتا ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ وان ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے اب اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس میں سبز میٹ ایڈ کریں گے تیز پتہ ایڈ کریں گے اور دو بادین کے پھول ایڈ اس میں کر دیں گے اس سے بھی فلیور اچھا آتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر نیپ سن تو نہ ڈالیں اس میں زیرہ وان ٹی بل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں مطر ایڈ کر دیں گے اسے بھی تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کریں گے اچھے سے تاکہ ہمارے پلاو اچھے سے اور جلدی جھٹ پٹ ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس میں پانی اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانی کے دو باول ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ایملی ایڈ کریں گے وہ میں نے جب فرائی کر رہی تھی مسالہ تب ایملی اس میں ایڈ نہیں کی تھی اب کر دیں گے اور ہائی فلیم پر اس کو پانی کو کور کر کر کے رکھ دیا ہائی فلیم پر اس کو اوبال بھی آ گیا ہے اب جب اس کو ہم دم پر لگائیں گے تب ہم اس کی لو فلیم کر دیں گے لو ٹو میڈیم اور وہ بھی صرف ففٹین منٹ کے لیے جس سے ہمارے چاول بہت اچھے اور کھلے کھلے سے بن جائیں گے اب پانی اس کا اچھے سے کھوچک ہو گیا ہے اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ رکھ رہے ہیں لو ٹو میڈیم فلیم پر اب ہمارے مٹر پلاو کو رکھے ہوئے ففٹین منٹ ہو گئے ہیں اب بہت اچھا دم آگیا ہے اب اس کا کور ہٹا دیں گے اور اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں مارا مٹر پلاو کتنا اچھے سے ریڈی ہوا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے اور کھلے کھلے سے میرا مٹر پلاو ریڈی ہوا ہے آپ بھی میری اس ریسی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ